نمازکار دوستو ہیڈوائز ٹیوی ٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گلاب کے پودے میں اس سمیں فروری اور مارچ میں ہم کون سا فٹلائجر ڈالیں جس سے ہمارے پرانٹ میں ایدک سیدک پھلا ہو رہا ہے اور کپی بڑے سائز میں پھلا ہو رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ریکوشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں کوئی جان کرے چاہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم فروری سے مارچ کے مہینے میں اپنے پودے میں کون کون سے کھاٹ ڈالیں یا کون سا کام کریں جس سے ہمارے پودے میں ادھک سے ادھک فلاور آسکے تو دوستو سب سے پہلے میں جو فٹلائجر کا بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے بون میل میں نے اس کے اوپر کل بھی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بون میل میں کون کون سے پودے سکتا تو پایا جاتے ہیں اور اس سے کیا لاب ہوتا ہے آج میں اس کا پورا ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو روز پلانٹ پر دیتے ہیں تو آپ کے روز پلانٹ پر فلاورنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ آئے گی یہ کافی لمبے ٹائم تک یہ جو ہمارا فٹلائجر ہوتا ہے یہ کافی لمبے ٹائم تک رہتا ہے ہمارے پورٹ میں یا پھر ہمارے مٹھی میں یہ ایک سلو ریلیج فٹلائجر ہے یعنی کافی دھیرے دھیرے یہ ریلیج ہوتا ہے تو ہماری جو جڑے ہوتی ہیں گلاب کی وہ مجبوط ہو جاتی ہے اگر آپ اس فٹلائجر کا پریوگ اپنے گملے میں یا پھر جمین پر کریں گے میں یہ دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا چاہے آپ کو جمین پر کرنا ہو یا پھر آپ کو گملے میں کرنا ہو آپ کو اس کو کیسے دینا ہے آپ کو اس کو ایسے ہی اوپر سے چڑک کے نہیں دینا ہے آپ کو لگ بگ ایک چمچ یا اس سے تھوڑا سی تھوڑا کم ماترہ میں آپ کو ایک پلانٹ بھی دینا ہے اگر آپ نے پورٹ میں لگا رکھا ہے تو اب اس کو دینے سے پہلے آپ کو چاہیے گی آپ کو جہاں پر اس کو دینا چاہے یا جس پورٹ میں اس کو دینا چاہے اس پورٹ سے آپ کو جو مین بنچھ ہوتی ہیں یعنی جو مین اس کا پلانٹ ہوتا ہے اس سے اپکے ایک دو انچ چھوڑ کے باقی چاروں طرف آپ کو پورٹ میں ایک انچ یا ڈے ڈیر ڈیر جنچ کے اس پاس مٹی آپ کو نکال لینا ہے مٹی نکال لنے کے بعد آپ کو ایک چمچ کے اس پاس اس کو چاروں طرف سے پھیلا دینا ہے اس کے بارے میں پھر آپ نے جو مٹی نکال بھی اس کو اوپر سے دھگ دیجئے یعنی آپ کو کل ملا کے جو یہ فٹلائجر یہ اوپر نہیں دینا ہے آپ کو مٹی کو کھوڑ کے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے ایسا کرنے سے ہماری جڑے مجبوت ہو جاتی ہیں اس میں فاسپورس کافی ادھگ ماترہ میں پایا جاتا ہے اس میں نائٹروجن بھی پایا جاتا ہے نائٹروجن ہمارے پودے میں ہاراپن لاتا ہے اور فاسپورس جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو جڑے ہوتی ہے اس کو کافی فائدہ کرتا ہے جڑوں کا بھی کاس کرتا ہے جڑے مجبوت کرتا ہے جس سے ہمارا پلانٹ اچھے سے چل پاتا ہے تو یہ تو پہلا فٹلائجر ہمارا ہو گیا جو اگر ہم اپنے پلانٹ پر دیتے ہیں کسی بھی پلانٹ پر دیتے ہیں تو اس میں اچھے سے فلاورنگ آتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ میرا ایک دیسی روش کا پلانٹ ہے اور اس سمیں اس میں بہت سارے فلاورنگ آئی ہیں اگر آپ کو دیسی روش یا انگلیس روش کسی روش میں بھی دینا چاہتے ہیں تو اس فٹلائجر کو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں اگر بات کی جائے کہ اس کی ڈوج کیا ہونی چاہیے تو ایک پلانٹ کے لئے اس میں ایک چمچ کی آسفاس آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اگر بات کریں کہ آپ کو کتنی بار یارین کتنے دنوں کے انتر پر اس کو دینا ہے تو آپ کو ایک مہینے میں ایک بار ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ بار آپ کو نہیں ڈالنا کیونکہ یہ سلو ریلیش فٹلائجر کافی دیر تک آپ کے پودوں میں بنا رہتا ہے آپ کے گملے میں بنا رہتا ہے تو آپ کو اس کو زیادہ یوج نہیں کرنا ہے بس منت میں آپ کو ایک بار اس کا یوج کر دینا ہے یوج کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھوڑا مٹی نکال کے اس کے بعد اپنا بون میل جو ہے وہ اس کو اندر ڈال کے پھر اوپر سے مٹی چڑھا دے اس کے بعد آپ وارٹنگ کر دیں پھر ایک مہینے بعد ہی یہ بار کریے آپ اپنا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا بون میل کا اپیوگ بون میل کا ادھک اپیوگ کریں گے تو آپ کا پلانٹ پہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو کوسس کریں کہ اس کا ادھک اپیوگ نہ کریں اب ہم ایک دوسرے فٹلائجر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کو اگر آپ روچ پلانٹ پہ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی فلاور کافی اچھے ہیں بڑے سائج کے آنے لگتے ہیں تو اس فٹلائجر کا نام ہے یعنی چائی کی پتی تو دوستو چائی کی پتی کو بھی آپ اپنے پلانٹ پہ دے سکتے ہیں ایک اچھا فٹلائجر ہوتا ہے چائی کی پتی اب آپ کو اس کا دینے کا طریقہ پتا ہونا چاہے کہ آپ کو اس کو کیسے دینا ہے تو یوچ کی ہوئی چائی کی پتی آپ کو دینا ہے جب آپ کے پاس سو سے دو سو گرام چائی پتی اکتریت ہو جائے اس کے بعد میں آپ اس کو دھل لیجئے اچھے سے دھل لیجئے تاکہ اس میں سے جو انپدافت ہوتے ہیں جس سے چینی یا کچھ اور چیزیں جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ نکل جائے بہت سے لوگ چینی چینی تو ہر لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس میں الائچی یا کچھ ادھر چیزیں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو چاہے کہ اگر آپ دھل لیں گے تو یہ اچھے سے نکل جائے گی اور اگر آپ نہیں دھلیں گے ایسا ہی ڈال دیں گے تو آپ کے پلانٹ کے جڑوں کے پاس چیٹیاں بہت اکتریت ہو جاتی ہیں تو آپ کو چاہے کہ آپ اس کو دھل کے ہی یوج کریں دھلنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے سکھا لیں سکھانے کے بعد آپ اس کو ایک چمچ دو چمچ کی آسفاس اپنے پلانٹ پر دے سکتے ہیں اس میں دو تین چمچ اگر دے دیں گے تو بھی کوئی نقصان آپ کے پلانٹ پر نہیں ہوگا اگر اس کو لگتار دیتے رہے یعنی پندرہ دن پر آپ کو ایک دو چمچ اپنے پلانٹ پر یعنی روز پلانٹ پر دے دینا ہے اس کو دینے سے آپ کو پلانٹ ہیلڈی رہے گا آپ کے پلانٹ پر اتھک فلاورنگ آئے گی تو آپ چاہیں تو چاہی کی پتی کا بھی اپنے روز پلانٹ پر کسی بھی پلانٹ پر کر سکتے ہیں خاص کر روز پلانٹ پر اس کا بہت اچھا اثر دیکھا گیا ہے اس کے بعد میں ایک اور فٹلائجر ہوتا ہے جس کا نام ہے جس کا نام کچھ نہیں ہے وہ انڈے کا چلکہ ہوتا ہے انڈے کا چلکہ بھی آپ اپنے روز پلانٹ پر یوچ کر سکتے ہیں انڈے کے چلکہ آپ کو چاہے کی جب بھی آپ انڈہ کھائیں تو اس کا چلکہ ایک اتیت کر لیں اس کے بعد اس کا حلکہ مہین چورہ بنا کے آپ اس کا یوچ کر سکتے ہیں جو لوگ انڈے نہیں کھاتے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں لیکن جو لوگ کھاتے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کے لیے تو انڈے کا چلکہ بھی اچھا افصان رہتا ہے آپ کے روز پلانٹ پر فلاورنگ لانے کے لئے یہ بھی ایک سولو ریلیس فٹلائجر کافی دنوں تک آپ کے پلانٹ میں بنا رہتا ہے تو بون میل اور انڈے کا چلکہ اگر آپ یوچ کریں گے تو کافی دنوں تک آپ کے گملے میں بنا رہے گا چائے کی پتی بھی اگر آپ یوچ کرتے ہیں تو آپ کو پندہ دن میں ایک بار کرنا ہے انڈے کا چلکہ بھی آپ مہینے میں یا چیلیس پہنی تاریس دن پر ایک بار آپ اس کا یوچ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ طریقے تھے اس کے بعد میں بتا دوں آپ کو بھی روز پلانٹ میں میں نے بہت سارے بیڈیو بنا رکھے ہیں کہ آپ اس پہ ادھک فلاور کیسے لیں اس کا اچھے سے خاد آپ کیسے بنائیں میں نے ایک فٹلائجر کے اوپر اس کی پوری بیڈیو بنا رکھی ہے کہ آپ کو روز پلانٹ پہ کون کون سا فٹلائجر ڈالنا چاہیے رہی بات آپ جنوری فروری میں جو بھی خاد آپ کو مل رہی وہ آپ ڈالتے رہیے جب گرمیاں آدھکانی شٹارٹ ہو جاتی ہیں یعنی اپریل کے بعد سے مہی جون جولائی دو تین مہینے جب گرمیاں جیادہ آتی ہیں تب آپ کو اس میں کوئی بھی فٹلائجر ڈالنا چاہیے اگر آپ اس سمیں بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا پودھا جلنے کے چانس آتے ہیں آپ کا پودھا سوکنے کے چانس آتے ہیں اور خاص کر کوئی بھی راسانک خاد کا پریوک آپ اپنے روش پلانٹ پر اب بلکل نہ کریں یعنی جب گرمیاں شٹارٹ ہو جاتی ہیں تب آپ اس میں کوئی بھی راسانک خاد نہ ڈالیں اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا پلانٹ جل سکتا ہے تو دوستو یہ کچھ جن کری تھے جس کے مادہم سے آپ اپنے روش پلانٹ پر ادھک سے فلاور لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو روش پلانٹ کی کوئی انہی ویڈیو دیکھنے ہی ہو تو اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنا رکھیں آپ ہمارے روش پلانٹ پلیلسٹ میں جا کے وہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد جائے ہند بندے ماترم